اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل لیٹس بوک بیس اید اف آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار کم مسالوں میں نہاری مٹہ نہاری بنائیں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آئل لینا ہے کلائی میں آئل ڈال کے اس کو تھوڑا گرم کر لینا ہے آئل گرم ہو جائے تو پھر اس میں پیاس ڈال دینا ہے ایک پیاس ڈال لیے پیاس کو براؤن نہیں کرنا بس سلکا سا جب نرم ہو جائے تو اس میں مٹن ڈال دینا ہے ایک کلو مٹن ہے مٹن کو تھوڑا بوننے تھوڑا سا ایک دو منٹ بوننے کے بعد اس میں ادرک لسن اور ہری مرچ کا پیسٹ دو چمچ ڈال دیئے اور ساتھ ہی مسالے اس میں ڈالتے ہیں مسالوں میں ہیں ایک چمچ نہاری مسالہ ایک ٹی سپون لال مرچ پاودر ایک ٹی سپون نمک آدھی ٹی سپون حلدی اور آدھی ٹی سپون سے تھوڑا سا کم زیرہ یہ سارے مسالے ڈال کے گوشٹ میں تو اچھی طرح سے بون لیتے ہیں گوشٹ کو اچھی طرح سے بون ہے جتنا اچھی طرح سے گوشٹ بونے گا اتنا ہی نہاری اچھی بنے گی نہاری کی بس ایک ہی چیز ہے کہ گوشٹ اچھی طرح سے بنا ہونا چاہیے اگر گوشٹ اچھی طرح سے نہیں بنا ہوگا تو پھر اس میں سمیل آئے گی تو دل بھی نہیں کرے گا کھانے کو ساری محنت بے کار جائے گی اچھی طرح سے گوشٹ بون کے اس میں پانی ڈال رہی ہوں پانی گرن کر کے ڈالنا ہے اسی یہ کہ نہاری کا کلر میں بڑا اچھا رہے گا اور گوشٹ بھی جلدی ڈال جائے گا اس کو ہلکی سیانچ پر دو گھنڈے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس کو چیک کرتے ہیں جی بلکل گوشٹ گل گئے اب گوشٹ میں ڈالنے کے لیے اس کو تک کرنے کے لیے گھڑا کرنے کے لیے آٹے کو بھونتے ہیں یہاں میں نے لیے آدھا کپ آٹا اس کو ہلکی سی آنچ پر اتنا بھوننا ہے کہ اس میں کچھ سی خشبو آجائے بھونے ہوئے آٹے کی ہلکی آنچ پر بھوننا ہے اور چمن چلاتے رہنا ہے اس کو بھون لیا ہے اب اس کو بھون چکے اب نکال لیتے ہیں کسی برتن میں اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی کا ڈال کے تو اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے پتلا سا گول تھیار کر لینا ہے تھوڑا پہلے پانی ڈالیں گے تاکہ اس میں گھٹلیاں بنیں آٹے کا گول تھیار ہے اب گوشٹ میں اس کو ڈال دیتے ہیں ایک دم سے سارا نہیں ڈالنا آنچ تیز کر دینا ہے اور اس میں گول ڈال کے تو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے پہلے تھوڑا سا ڈال لیتے ہیں اس کو دو منٹ پکاتے ہیں اگر اور ساری ہوگا تو پھر اور باد میں شامل کر لیں گے آٹے کے جگہ آپ بیسن بھی لے سکتے ہیں جیسے آٹے کو بھوننا ہے اچھی طرح سے بیسن کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور اس کا گول بنا کے پانی میں شامل کر کے تو پھر ایسے جیسے آٹے ڈال رہے ہیں ایسے ہی بیسن بھی ڈال سکتے ہیں اب بیسن میں تھوڑا اور جائے گا بیسن آٹے کا گول تھوڑا سا اور ڈال کے اچھی طرح سے پھر اس کو تیز آنس پہ پکاتے ہیں اتنا کافی ہے کیونکہ اب اس کو پکنا ہے تو پکتے ہوئے اور گاڑی ہو جائے گی نہاری جب ایسے چمچ سے تھوڑا سا گڑا گڑا نیچے ایسے نہاری کا شوربہ نکلے تو زیادہ پر آٹا پھر پورا ہو جائے گا پھر اس کے بعد نہیں ڈالنا یہاں پہ پین میں تھوڑا سا آئل لے لی ہے اس میں ڈال لیتے ہیں زیرہ نہاری میں زیرے کا تڑکہ لگانے سے اس میں آٹے اور کسی جیس کی بھی سمیل نہیں آتی بہت اچھا زائکہ اب اس میں ڈال دی ہے اس لیے نہیں دکھایا کہ اس کے بہت چھنٹے پڑھتے ہیں اور سائیڈ پہ پیچھے سرا ہوکے تو آس طرح سا ڈالنا ہے اور اس کو اب ڈش آڈ کرتے ہیں مزے دار سی نہاری بلکل تیار ہے اوپر ہری میرچ ادرک جیسے بھی آپ کھانا چاہیں آپ کھائیں نان کے ساتھ تندور کی روٹی کے ساتھ اگر میں روٹی بنا گئے لیمون ڈال کے بہت کم مسالوں میں بہت اچھی نہاری بن جاتی ہے بہت ایزی ہے بنا نا باس مسالیں ڈال کے بھونھ کے باس اس کو بعد میں بھول جائیں چولے پر آکے ہلکی سے آنس پر یہ خود ہی آرام سے پکتی رہتی ہے اور انٹ پر باس آٹا یا بیسن اس کو بھونھ کے اس کا گولڈ تیار کر کے وہ ڈال دیں بہت ایزی ہے بنا نا اور بہت مزے دار بنتی ہے میں نے مرٹن کی بنائی آپ چکن بھی بنا سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ